نمسکار دوستوں آپ سبی کشتری فور یوپیسی پیسے سے ہمیں صحابت ہے یہ امتحان پبلیکیشن کا بیپیسی کے لئے ہم لوگ ٹیسٹ سریز کر رہے ہیں جس میں اگلا سیٹ ہے آج آپ کا اور آج آپ کے اس میں کس سے سمجھ سوال ہوں گے تو اس میں پولٹی کے کچھ اچھے سوال ہوں گے آپ کو اس کو لگانا ہے اور اپنے نیگیٹی مارکس اور ٹوٹل مارکس کو کالکلیٹ کر کے انت میں کومنٹ جرور کیجئے گا کہ کتنے صحیح ہوئے ہیں آپ کو اور دھیان رکھے گا صحیح صحیح کومنٹ کیجئے گا جتنے بھی صحیح ہوں امانداری خود کے ساتھ برت گئے گا میرے ساتھ بھی آپ جھوٹ بھی بولیں گے تو کوئی بات نہیں ایک ایک سوال کو لگائیے گا جرور بینہ سوال لگائے اگر آپ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں تو یقین مانیے کوئی بینیفیٹ آپ کو نہیں ہوگا آپ بھول جائیں گے اکزامنسن میں جا کر اس کا 이해 بھول جائیں گے آپ اکزامنسن میں جا کر اس لئے ایک ایک سوال کو لگانا شروع کیجئے پہلا سوال کیا ہے کہ بھارت کے سمدھان کی سنکشید میں کہا گیا ہے کہ بھارت راجیو کا ایک سنگ ہوگا तھی آرٹیکل کونسا ہے آرٹیکل ون ہے آرٹیکل ون میں کہا گیا ہے بھارت کے سمدھان کی سنکشید میں سنسد کو یہ سکتی دی گئی ہے کہ وہ نئے راجیوں کا پرویس بھارتی سنگھ میں کر سکتی ہے تو دوسرے کیا کیا انسر ہو جائے گا انکشے دو میں یہ سکتی تھی گئی ہے آرٹیکل دو میں نمکتھنوں پر بیچار کیجئے نئے راجیوں کے نرمان کی سکتی سنسد میں نہیں تھے ایسا کوئی بھی بیدھیاک جو نئے راجیوں کے نرمان سمندیت راجپتی کے پوروانونتی کے بینا سنسد کے پتھل پر نہیں رکھا جا سکتا ہے ایسا کوئی بھی بیدھیاک جو نئے راجیوں کے نرمان سمندیت ہے کم سے کم بھارت کے آدھے راجیوں سے انمودن آوشک ہے تو تیسرے کیا انسر کیا ہو جائے گا تیسرے کا آپ سے پوچھا ہے کون سا کتھن صحیح ہے اس کا انسر ہو جائے گا ایک اور دو صحیح ہے تیسرا غلط دیا ہوا ہے سمپورن سکتی قسمی نیت ہے راجیوں کے نرمان سمندیت تو سنسد میں نیت ہے اس لئے آدھے راجیوں کے انمودن آنمودن آوشک نہیں ہے نیمن کتھنوں میں سے کون سا ایک صحیح نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو بھارت کے راجی اور اس کے راج چھتر کا سمند سمیدھان کا انسوچی ایک سے ہے بھارتی ہے سمیدھان کا انسوچی ایک بھارت کو راجیوں کا سنگھو ست کرتا ہے نئے راجی کے نرمان کے لئے سنسد کو بیسی ایس بہومت کے آوشکتہ ہوتی ہے نوے سمیدھان سنسدہن بیروباری معاملے سے سمندیت ہے چونتھے کینسر کیا ہو جائے گا سی بیسی ایس بہومت کے آوشکتہ نہیں ہوتی ہے آدھے سے ادھے سدسیو کا انمتی سے نئے راجیوں کے نرمان ہو سکتا ہے اور اس کو سنسدہن بھی نہیں مانا جاتا ہے سمیدھان کا سوما سمیدھان سنسدہن کا دھنیم کا سمند نمد سے کس سے ہے تو پانچ کینسر کیا ہو جائے گا پانچ کینسر ہو جائے گا اے بنگلہ دیس کے ساتھ چھتروں کا آدھان پدان سمجھنی تھے سوما سمیدھان سنسدہن دنیم دویر پندرہ میں کیا گیا تھا یہ جونہ گھر کو بھارت میں سامل کیا گیا تو چھٹے کینسر کیا ہو جائے گا جنمت سنگرہ کے دورہ جونہ گھر کو سامل کیا گیا تھا سمیدھان سبا کے ادھیاک چھراجن پساد گزارہ کس کی ادھے اکستہ میں چار سدسی بھاسائی پرانت آئیو گھٹھت کیا گیا تھا تو سیون کینسر ہو جائے گا نیائے مرتی ایس کے دھر کی ادھے اکستہ میں گھٹھت کیا گیا تھا انہیں سو ارتالیس اس بھی میں نائنٹین فورٹی ایٹ اس بھی میں بنایا گیا تھا یہ اگلے سوال پر چلتے ہیں بہت سارا سوال پرنا ہوتا ہے کافی محنت سے پھری میں آپ لوگوں کو سب کچھ اپلپ دھوتا ہے تو کرپیا کر کے ویڈیو کو سیئر کر دیا کیجئے آپ کا کرتب بھی بنتا ہے اتنا کرنا اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے پسند آتا ہے کہیں پر کسی اینسر میں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کھل کر مجھے بول سکتے ہیں کہ یہاں پر اس اینسر مجھے ڈاؤٹ ہے میں اگلے ویڈیو میں اس کو کریکٹ کر کے بتا دوں گا نمسکی سایو کے ریپورٹ کا ادھار پر راج پونرگٹھن ادھینیم انہیں سو چھپن پھاریت کیا گیا تھا اس کا اینسر ہو جائے گا یہ فجل علی آیوگ تھا فجل علی آیوگ انہیں سو تیرپنے بنایا گیا تھا نیمورتی فجل علی آیوگ اور اس کی ایک ادھار پر راجو کا پونرگٹھن کیا گیا جس میں کوکھا گھا سرینی کو سماپت کر کے چودہ نئے راج اور چھے کندساسی پردیس کا سرجن کیا گیا تھا راجو کے گٹھن کا کالکرم صحیح کون سا ہے یہ بتانا ہے آپ کو اس کا اینسر کیا ہو جائے گا اینسر سے پہلے آندھ پردیس پھر گجرات پھر ناغالینڈ پھر ہریانہ آندھ پردیس انہیں سو تیرپن اسو بیم بنا ہے گجرات ساٹھ میں بنا ہے ناغالینڈ تیرسٹھ میں بنا ہے ہریانہ چھیاسٹھ میں بنا ہے ہریانہ پنجاب سے الگ ہو کر راج بنا ہے بتسکال میں سرپردیس پہ منس پردیس انہیں سو بارہ میں بھاسائی آدھار پر کنے راج کو گٹھن کیا گیا تھا بیہار اوڑیسا اور اصم کا بیہار بٹریس کال میں بھاسا کا آدھار پر گٹھن کیا گیا تھا بیہار اوڑیسا اور اصم کا بھاسا ہی آدھار پر بھارت سرپتم کس راجی کا گٹھن کیا گیا تھا تو گیارہ کینسر ہو جائے گا سی آندھ پدیسکو تمیلاڈو سے تیلگو بھاسا کے آدھار پر الگ کیا گیا تھا سری رام پوٹلی راجو کا نام آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے آمران انسن کیا تھا اور تیر پر دن بعد ان کی مرتی ہو گئی تھی جس کے بعد اس راجی کا گٹھن کیا گیا تھا بھارتیہ سمیدھان ناغری کو نیملکیت ادھکار امبیسیس ادھکار پردان کرتا ہے لک نیو جن میں چھمتا کا ادھکار واقع ستنتا ہے وقتی کی ستنتا سنسد راجی بیدھان کے سدستا کے چوناؤ لرنے کا ادھکار تو بارہ کینسر کیا ہو جائے گا بارہ کینسر ہو جائے گا سمیدھان کیس ادھکشیت کے انتہرگت سنسد کو ناغریتہ کے سمند میں بیدھی بنانے کے سکتی پردان کی گئی ہے کیا آپ ناغریتہ سمندی قانون بنا سکتے ہیں اور اسی کا ادھار پر انہیس سو پچبر میں قانون پارت کیا گیا تھا اور آپ کو میں بتاتو دون دوہزارونیس میں انتیم بار ناغریتہ سنسودھان قانون کو لائے گیا تھا اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 6 سے 11 تک میں ناغریتہ سماندھی کانون کا پرابدھان کیا گیا ہے نیمکل کی سنکشیت کا انترگرہ سمیدھان کے پرارم ہونے پر ناغریتہ سماندھی پرابدھان دیا گیا ہے تو چودہ کا انصار ہو جائے گا آرٹیکل 5 میں چیز اُلے خیت ہے بھارت کے سنکشیت میں یہاں پرابدھان کیا گیا ہے کہ کسی بیدیسی راج کی ناغریتہ سوکشہ گرہن کرنے پر بھارتی ناغریتہ سوتا سماپت ہو جائے گی اس کا پرابدھان کیا گیا ہے آرٹیکل نو میں کہ آپ اگر امریکہ کی ناغریتہ لیں گے تو بھارت کی ناغریتہ آبتی ختم ہو جائے گی لگاتار کتنے ورس تک بھارت سے باہر کرنے کتنے ورس تک بھارت سے باہر کرنے رہنے پر سرکار دورہ ناغریتہ سماپت کی جا سکتی ہے تو سات ورس تک لگاتار بھارت سے باہر رہ رہے ہیں تو سرکار کے ادار آپ کی ناغریتہ سماپت کی جا سکتی ہے انکشید سنکھیاں اور بیسے بستو کو ملانا ہے آرٹیکل پانچ چھ سات آٹھ کو میج کرنا ہے میج کیجئے بہت ہی آسان سوال ہے اور دیکھیں کیا ہے آرٹیکل پانچ میں کیا ہے سمیدھان لاغو ہونے کے سوال ناغریتہ ایک آ ون ہو جائے گا آرٹیکل چھ میں ہوگا کچھ ویسے بیکتیوں کے ناغریتہ ادھکار جنہوں نے پاکستان سے بھارت پروجن کیا آرٹیکل سات ہو جائے گا پاکستان کے پروجیت بیکتیوں کے ناغریتہ اور آرٹیکل آتھ ہو جائے گا بھائلتی ہے مولکے ویسے لوگوں کے ناغریتہ کا ادھکار جو بھارت کے باہر نواز کرتے ہیں اس کا آیٹ ہو جائے گا تو اے انسر ہو جائے گا ایک آ ون بی کا دو سی کا چار دی کا ون دی کا چار ہو جائے گا اے کا ون بی کا دو سی کا تین دی کا چار ہو جائے گا سمیدھان کے بھاگ دو میں ناغتہ سمدھی پرابدھان دیا گیا ہے گلت پوچھا گیا ہے سب سے پہلے اس کو چینیت کر لیا کیجئے ایکزام میں بھی یہی ہائیویٹ ڈالیے گا تاکہ آپ صحیح گلت کے چکر وہاں پر کوششن گلت نہ کر کے آ جائیں سمیدھان کے بھاگ دو میں ناغتہ سمدھی پرابدھان دیا گیا ہے سنسد میں سپرات انیسو پچھپن ناغتہ سمدھی ادنیم بنایا ہے بھارتی ناغتہ پانچ پرکار سے پرابدھان کی جا سکتی ہے اور بھارت سے لگاتار پانچ ورسو تک باہر رہنے پر سرکار دوار ناغتہ سمابدھان کی جا سکتی ہے اٹھارک انسر کیا ہو جائے کون سا گلت ہے ابھی میں نے بتایا سات ورسو تک لگاتار بھارت سے باہر رہیں گے تو آپ کا سماپدھ ہو سکتا ہے اس کا انسر بجے گا کیول اور کیول چار سہی ہے چار گلت ہے اسے باقی تینوں اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ سہی دیئے ہوئے ہیں اگلا سوال ہے نیمنے سے کون سا کتھن گلت ہے بھارت میں کیول ایک ہی ناغتہ ایک ہی عدیباس ہے بھارت میں ایک الناگریتہ کے صدحان سنکت راج امریکہ سے پرابیت ہے امریکہ میں ایک الناگریتہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے امریکہ میں ڈوال سٹی جنسیب کا قانون ہے تو انیس کا بی ہو جائے گا بی گلت ہے بھارت ہے برٹین کے سمان ایک الناگریتہ کا پرابدھان ہے برٹین کے سمان برٹین کے سمان ہے ایک الناگریتہ 20 نمبر سوال ہے بھارتی ناغتہ سماپت ہو سکتی ہے یدی کوئی بھارتی ناغتہ سوکشہ سے کسی اندیس کی ناغتہ گرہن کر لیتا ہے یدی ناغتہ سمیدھان کے پردی تینوں کے تینوں صحیح ہیں تینوں صحیح دیئے ہوئے ہیں بھارتے سمان کیسا انکشید کا اندرگا سو سن کے برود ادھکار پردھان کیے گئے ہیں 21 کا انسر کیا ہو جائے گا سی انسر ہو جائے گا 23 اور 24 آرٹیکل کے تحت سو سن کے برود ادھکار پردھان کیا گیا ہے 14 سے 18 سمتہ کا ہے 19 سے 22 ستاندرتا کا ادھکار ہے الگ الگ ادھکار آپ کو پتا ہونا چاہیے آرٹیکل سارے رٹے ہوئے ہونے چاہیے مول ادھکار کے مول سمیدھان ونکشید 31 کا سماندھ کس سے تھا 22 کا انسر کیا ہو جائے گا سمپتی کے ادھکار سے سماندھ تھا یہ انسر ہو جائے گا بھارتے سمدھان ورنیت مولیق ادھکار کے سماندھر میں کون سا صحیح نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو صحیح نہیں بتانا ہے آپ کو سمیدھان ورنیت سبھی مولیق ادھکار کیول بھارتی ناغرکوں کے لئے ہے نہیں آرٹیکل پندرہ سولہ انیس انتیس اور تیس یہ کیول بھارتی لوگوں کے لئے ہے اس پر بیدیسیوں کا کوئی ادھکار نہیں مل سکتا ان میں سے اس کے علاوہ جو بھی ادھکار ہے وہ بھارتی اور بیدیسی دونوں کے لئے ہے پہلا ہی ہم نے پرہا پہلا ہی غلط نکل گیا اس کا انسر 23 کا انسر کیا ہو جائے گا کون سا غلط ہے یہ اس میں غلط دیا ہوا ہے آرٹیکل پندرہ سولہ انیس انتیس تیس کیول بھارتیوں کے لئے ہیں باقی جو ادھکار ہیں اس پر سب کا ادھکار ہو سکتا ہے اگلا سوال کیا ہے بھارتی سمیدان سمانتہ کا مولک ادھکار میں سامل کون سا ادھکار نہیں ہے یہ پوچھا گیا ہے قانون کے سمک سمانتہ سماجک سمانتہ آرثیق سمانتہ افسر کی سمانتہ تو چوبیس کا ادھکار کیا ہو جائے گا آرثیق سمانتہ کہیں بھی بات نہیں کی گئی ہے اور جو یہ قانون تھا دیکھیں اوپا جو آیا تھا سوال آرٹیکلیں کس کسے سمجھنے تھے سمپتی کا ادھکار سے اس کو بھی سماپت کر دیا گیا کب سماپت کیا گیا سمپتی کا ادھکار کو آپ کو پتا ہی ہوگا چوالیس میں سمیدان سانسودھن کے دورہ سمپتی کا ادھکار کو بھی سماپت کر دیا گیا اگلے آرٹیکل پر چلتے ہیں اگلے سوال پر چلتے ہیں سمجھنے تھان دورہ مولی کا ادھکار کو لاؤ کرنے کی سکتی کسے پردان کی گئی ہے تو پچیس کا اینسر کیا ہو جائے گا پچیس کا اینسر ہو جائے گا سربوچہ نیالیا اچھے نیالیا کو پردان کی گئی ہے نم سے کون مولی کا ادھکار میں سامل نہیں ہے تو چھبیس کا اینسر کیا ہو جائے گا 26 کینسر ہو جائے گا D سمپتی کا دھکار جو ہے مولی کا دھکار میں سامل نہیں ہے نہرو ریپورٹ کے مادیم سے موتیلال نہرو نے 1928 سے مولا دھکار کی مانگ کو رکھا تھا کیا یہ صحیح ہے نہرو ریپورٹ آپ نے پڑھا ہوگا موتیلال نہرو ریپورٹ جنہ کے ساتھ ستری مانگ یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سب سے سوال پوچھے جاتے ہیں ہسٹری میں بھی پولیٹی میں بھی سمیدھان سواب مولی کا دھکار اوک سمیدھے ادھکس جی بی کے پلانی تھے 1931 کے کراچی ادھکسن مولی کا دھکار کے سماندھی پرستاؤ پاس کیا گیا تھا کراچی ادھکسن کے ادھکس کون تھے تو سردار پٹھیل تھے کتھان ستھے ہے یہ پوچھا گیا ہے آپ سے اس کا انسر ہو جائے گا تینوں کے تینوں اسٹیٹمنٹ بلکل صحیح دیئے ہوئے ہیں ستھے دیئے ہوئے ہیں اگلا ہے کہ بیدیسی ناغریوں کو بھی پرابت مول ادھکار ہیں بیدھی کے سمکھ سمتہ اور بیدھیوں کا سمان سانکشہ آرٹیکل چالیس میں نے کون کون سا بولا ہے پندرہ سولہ انیس انتیس اور تیس اس کے علاوہ جو بھی آرٹیکل ہوں گے جو بھی سمیدھان میں دیئے ہوئے ہیں مول ادھکار وہ سبھی کو پرابت ہیں تو دیکھیں اس میں سے کون کون سا سوال ہے ایک انوٹ یہاں پر اٹھائیس انتیس تیس بھی سوال تھا جو چھوٹ گیا تھا راشتی اپارتکال کے دوران نیم سے کون سا مولی کا دکار نیلمبیت نہیں کیا جا سکتا ہے تو اپرادو کے لئے دوستیدھی کے سمان سارکشن آرٹیکل بیس پرانہ اور دہک ستانتہ کا سارکشن آرٹیکل اکیس کچھ دسام گرفتاری اور نیرول سے سارکشن آرٹیکل بائیس سمیدھانے اپچارو کا دکار آرٹیکل بھتیس کون سے مولی کا دکار آپاتکال کے دوران بھی نیلمبیت نہیں کیے جا سکتے ہیں اب اس کا انسر بتانا ہے آپ کو آرٹھائیس کا انسر کیا ہو جائے گا کیول اپرادو کے لئے دوستیدھی کے سمان سارکشن آرٹیکل بیس اور آرٹیکل اکیس ایسے ہیں جس پر بین نہیں کیا جا سکتا ہے جس کو نیلمبیت نہیں کیا جا سکتا ہے آپاتکال کے دوران اس کے علاوہ جتنے بھی آرٹیکل ہیں سب کو نیلمبیت کیا جا سکتا ہے آپاتکال کے دوران راستی آپاتکال کی بات ہو رہی ہے کوئی راجی امرجنسی میں کوئی بھی جو مول ادکار ہے وہ نیلمبیت نہیں ہوتے ہیں اس کو جرور دھیان میں رکھیں کہ آرٹیکل بیس اور اکیس کو نیلمبیت کیا جا سکتا ہے انہتیس نمبر ہے کہ نیم سے کون سا مولی کا ادکار کیول بھارتی ناغری کو کوئی پرابت ہے اور انہتیس کینسر کیا ہو جائے گا لوک نیوجنب افسر کی سمانتہ جو ہے یہ کیبل اور کیبل بھارتی لوگوں کو پرابت ہے باقی یہ تب تینوں جو ہیں یہ آپ کا بیدیسی لوگوں کو بھی پرابت ہوتا ہے بھاگتین کے پریوجن کے لئے راجی سبدکو سمیدھان کے کیسا نقشید پریفاست کیا گیا ہے تو آرٹیکل بارہ میں اسٹیٹ کی پریفاست دی گئی ہے اور آرٹیکل چھتیس میں بھی اسٹیٹ کی پریفاست دی گئی لیکن یہ کس کے لئے ہے یہ بھاگ چار کے لئے ہے ڈی پی ایس پی کے لئے کہاں پر ملے گا آپ کو آرٹیکل چھتیس ملے گا اور مول ادھکار کے لئے راجی کے پریفاست آپ کو آرٹیکل بارہ میں مل جائے گا اب چلتے ہم اس والے سوال پر کہ نمکتھنوں پر بیچار کیجئے بیدیسی نارکوں کو پرابت مول ادھکار کون کون سے ہیں ان میں سے تو آرٹیکل میں نے کون کون سے بتایا تھا وہ کتھن صحیح چننا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا پندرہ سولہ انیس انتیس تیس کو چھوڑ کر بانکی جتنے بھی ہیں وہ سبھی کو پرابت ہیں ایک اتیس کینسر کیا ہو جائے گا یہ تینوں کے تینوں ہی بیدیسیوں کو بھی پرابت ہیں آسپستہ سبت کو سمیدھان کے آرٹیکل سترہ مول لے خط کیا گیا ہے بتیس کینسر کیا ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر ایک سوال میں نے پورہانے پر ہے اس لئے میں نے غلط کیا کیا ہے کہ کس انوچشت پریفاست کیا گیا اس کا دو ڈی ہونا چاہیے آرٹیکل سترہ میں کیا لکھا گیا ہے آرٹیکل سترہ میں ہے بھارت کے سمیدھان سترہ آسپستہ کو سماپت کرنے کی بیوستہ کے لیے کام کرتا ہے بتاتا ہے کہ آسپستہ نہیں ہونا چاہیے دیس میں لیکن کہیں پر ہوئی اس کو پریفاسط نہیں کیا گیا ہے یہ چیز کلیر ہو گیا ایک آرٹیکل بنایا گیا تھا ایک ایکٹ بنایا گیا تو آسپستہ سمبندھی ایکٹ 1976 میں اس ایکٹ کا نام بھی بدل دیا گیا ناغری کا دیکاروں کے رکشہ دینیام 1905 کر دیا گیا تھا اس میں بات کی گئی آسپیسطہ سمافت کرنے کی اور اس میں برہت پرابدھان بھی کیے گئے ہیں آسپیسطہ سمندھی لیکن کہیں پر بھی سمیدھان پریفاست نہیں ہے سمیدھان میں الف سنکھوں کو بھی ڈھنگ سے نہیں پریفاست کیا گیا ہے ان چیئوں کو دھیان رکھئے گا سمیدھان بہت کم ایسی چیزیں جن کو پریفاست کیا گیا ہے تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا اور اس پر سمیدھان کسی انقشید نے پریفاست کیا گیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے فس سکتے ہیں بہت سارے لوگ میں ہی فس گیا تھا بینہ پرہی کر دیا سمیدھان کسی بھی انقشید مجھے کو پریفاست نہیں کیا گیا ہے نیم سے کونسا یکم غلط ہے یہ بتانا ہے آپ کو دیکھ لیجئے کونسا یکم غلط ہوگا اس میں ہے سو سن کے برود ادھکار آرٹکل 22 اور 24 جو ہے یہ گلت دیا ہوا ہے یہ 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے سو سن کے برود ادھکار بہت سمیدھان کنشید 19 میں ناغلی کو کتنے پرکار کے ستندرتہ دی گئی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہے 6 پرکار کے ستندرتہ دی گئی ہے واقعہ ویقتی کی سانتی پور نرائیود سمیلن کا سنگم سنگ یا سہکاری سمیتی بنانے کا بھارت کے راجشتر میں بھارت کے راجشتر میں کسی بھی نرواد گھومنے بس جانے کا دکار اور کوئی بھی بیعپار کرنے کا دکار دیا گیا ہے آپ کو نیمن قطعہ نوی چار کیجئے بیدھی کا ساسن کا ورنر بھارت کے سمیدھان کا نقشید 14 میں ہے بیدھی دور اصطابط پرکریا واقعان سے بریٹین کے سمیدھان سے لیا گیا ہے 35 کا انسر کیا ہو جائے گا صحیح پوچھا گیا ہے کیول اور کیول وان صحیح ہے بیدھی دور اصطابط پرکریا ہم نے جاپان سے لیا ہے دوسرا غلط ہے نیمن لکھت میں سے بھارت کے سمیدھان کون سا نقشید نیال ہے کوئی سکتی پردان کرتا ہے کہ وہ بیدھان منڈل دور ارہا نرمیت مول ادھکاروں کا اولنگھن کرنے والے بیدھیوں کا نیائک پرناولکن کر سکتا ہے تو 36 کینسر کیا ہو جائے گا اس کینسر کیا ہو جائے گا بی آرٹیکل 13 ہمیں یہ لکھت کیا گیا ہے کسی سمیدھان سانسودھان انکشید 19 میں سامیل کیا گیا تو یہ سمیدھان سانسودھان تھا آپ کا 97.2011 اسوی میں یہ سانسودھان کیا گیا تھا نیرمیت کتھنوں سے کون سا کتھن گلت ہے تو 49 کا میں ڈیریکٹ انسر پر جاتا ہوں ایسے پڑھتے ہیں کیا دیا ہوا ہے کہ سمیدھان کے بھاگ 4 میں انکشید 12 سے 35 تک ناغڑکوں کے مول ادھکاروں کا ورنن کیا گیا ہے سمیدھان کے بھاگ 3 میں ناغڑکوں کے مول ادھکار کا ورنن کیا گیا ہے پہلا پرہا اور پہلا ہی گلت نکل گیا گیا باقی تینوں کو بھی آپ پڑھئے دیکھیں کون سے اسٹیٹمنٹ صحیح ہے ان میں سے نیرم سے کون سا انکشید سمانتہ کا ادھکار کا انترگرہ نہیں آتا ہے تو 40 کینسر کیا ہو جائے گا آرٹیکل 13 جو ہے سمانتہ کا ادھکار کا تحت نہیں آتا ہے باقی آرٹیکل 14 سے 18 تک سمانتہ کا ادھکار کی بات کی گئی ہے آرٹیکل 13 میں نے ایک پرناولکن کی بات کی گئی ہے بھارت سمانتہ کا انکشید تیس علف سنکھک ورگ سبد کو پریباسط نہیں کرتا ہے سمانتہ کا انکشید بھاسائی اور دھارمی کے علف سنکھک ورگوں کو مانتہ پردان کرتا ہے تو 41 کا انسر کیا ہو جائے گا کتھن گلت ہے تو نہ تو پہلا گلت ہے نہ تو دوسرا گلت ہے بھارت سمانتہ کا انکشید تیس علف سنکھک ورگوں کو چلانے کا ادھکار دیتا ہے اور آرٹیکل 30 میں کیا بولا گیا ہے بھاسائی اور دھارمی کے علف سنکھکوں کو مانتہ پردان کرتا ہے سمانتہ میں کہیں بھی علف سنکھک کو پریباسط نہیں کیا گیا ہے اوکے تیرے دھیان میں رکھیں گے آپ لوگ کلیر ہو گیا ہوگا اگلی سوال پر چلتے ہیں نملکت میں کس نے سمانتہ کبچاروں کا ادھکار آرٹیکل 32 کو سمانتہ کا آتما کہا تھا ڈاکٹر بی آر امبیڈکار جین آرٹیکل 32 کو سمانتہ کا آتما کہا تھا 42 کا انسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا 43 نمر پر چلتے ہیں سمانتہ کے انترگت مولا دھکاروں کا سرکشک نیائی پالی کا ہے پہلا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کتھن صحیح ہے یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو دوسرا سٹیٹمنٹ ہے کہ بھارت کے سمانتہ 32 کا انترگت مولی کا دھکار پرورتیت کیے جا سکتے ہیں 32 مولی کا دھکار کو آتیکرمن کے بروت پر بھاری اپچار پردان کرتا ہے اور پرادھان کرتا ہے بھارت کا استعمل نیارہ نارکو کہ مولا دھکاروں کا پرورتن کے لیے بیبین ریٹ جاری کرنے کا دھکار آرٹیکل 32 کے تحت رکھتا ہے تو 43 کا انسر کیا ہو جائے گا کون سے قطع صحیح ہے اس میں اس کا سبھی قطع صحیح دیا ہوا ہے دی انسر ہو جائے گا سبھی قطع صحیح ہے نیم نے سے کونسا ریٹ سابنک پرادھکران یا ویکتی کا دونوں کی لپ لفظ ہے تو 44 کا انسر ہو جائے گا اے بندی پر تکشکران ریٹ جو ہوتے ہیں یہ دونوں کی لپ لفظ ہے نیم نے سے کونسا ریٹ اسطم نیالہ دوار ادھینست نیالہ یا ادھکاروں کو جاری کیا جاتا ہے 45 کا انسر ہو جائے گا دی یعنی بی اور سی دونوں اتھپریسن اور آپ کا جو پرتیس سید ہے یہ دونوں آدیس زاری کیے جاتے ہیں آرٹیکل پچیس 26 37 کو میچ کیجئے کس میں کونسا پرادھان دیا ہوا ہے آسانی سے میچ کیجئے آسان سوال ہوتے ہیں یہ انوشیت پتیس کیا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا انتہ کرن دھرم کے پرکٹن ابھیاس ام پرچار پرسار کے ستانتر تا بولا گیا ہے تو چیس کا اے ہو جائے گا اے کا ون ہو جائے گا چھبیس کا دھارمی اماملوں کو پرابندھن کی ستانتہ ہے 27 کسی بیسیس دھرم کو پروساہیت کرنے کے لئے کربھوکتان کی ستانتر تھا اور کربھوکتان نو کرنے کی ستانتہ ہوگا دراصل میں اور نکشیت 28 کسی سیکشنگ سنستان میں دھارمی کی نردیس اتھوہ دھارمی اپاسنا کے لپستیت ہونے کی ستانتہ تو اے کا ون بی کا دو سی کا تین دی کا چار ہو جائے گا اور یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو کربھوکتان کرنے کی ستانتہ دیا گیا ہے اس میں کچھ سال پہلے ایک بدلاؤ کیا گیا تھا اس میں حج کو لے کر حج کو لے کر سبسیڈری دی جاتی تھی تو اس کو سماپت کیا گیا کیونکہ کسی بھی ناغریک سے آپ کسی دھارمی کاری کے لئے سرکار جبردستی کر وغیرہ نہیں وصولی کر سکتی ہے اس کو دھارمک چیزوں کے پر ہی لکھائی ہو سکتی ہے اس کو بھی آپ دھیان رکھیں گے سرکار کسی بیسیس دھارم کو پروساہیت نہیں کرے گی یہ دھیان رکھیں گے مول ادکار کے تحت بھاگ ہے اگر اس سوال پر چلتے ہیں نیتی نیسکتا تو کہ سمجھنے ویدوان ویکتیو کہے گئے کتھنوں کا ملان کیجئے نیتی نیسکتا تو کے بارے میں کس نے کیا بولا ہے اس کو بارے میں بتانا ہے آپ کو نیتی نیسکتا تو بھارتے سمجھنے کی انوکھی بھی سیستا ہے نیتی نیسکتا تو سیدھانت ایک ایسا چیک ہے جو بینک کی سمجھنے سار ادا کیا جاتا ہے نیتی نیسکتا تو سمجھنے کی آتما ہے نیسکتا تو کی بھاونا سچے کورے دان کے سمان ہے اس کو میچ کر لیتے ہیں دیکھیں اے کا ون ہے بی کا دو ہے سی کا تین ہے دی کا چار دیا ہوا اے انسر ہو جائے گا پھوٹی سیون کا اے انسر ہو جائے گا نیتی نیسکتا تو کون نیتی نیسکتا تو کے سمجھنے گلت ہے یہ بتانا ہے آپ کو ڈی پی ایس پی کے سمجھنے کون سا کتھن گلت دیا ہوا ہے دیکھیں کیا لکھاؤ اسے لاغو کرنے کے بیدھان کے آپ سکتا نہیں ہوتی یا ستا لاغو ہوتے یہ یہاں پر گلت دیا ہوا ہے نیتی نیسکتا تو کو لاغو کرنا ہے تو بھارت سرکار کو ایکٹ بنانا پڑتا ہے نیمی کے تین میں کس انقشیت میں کہا گیا ہے کہ پرتیک ناغری کو چاہے وہ ایستری ہو یا پورو سمان کارلے کے لئے سمان بیتن دیا جائے گا تو یہ کہا گیا آرٹیکل انچالیس میں نیمی کے تین سے کس سمجھن سنسو دن ادھینیم کے دورہ انقشیت تیتالیس کھو کو انقشیت ارتیس انچالیس کو انقشیت اکتالیس بیالیس اس کے بارے میچ کرنا ہے آپ کو آرام سے میچ کیجئے گا اس کو صحیح سے دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے انقشیت ارتیس کا انسر کیا ہو جائے گا سمان نیائے اور نیسلک بیدھک سہائیتہ دی جائے گی آپ کو اور انچالیس کو کا انسر کیا ہو جائے گا ایک منٹ یہاں پر کریکشن کر دیتا ہوں میں کہ انقشیت ارتیس کیا ہو جائے گا کہ لوگ کلیان کا وردی کے لئے سماجی کے بیوستہ بنانا دیکھیں کئی سارے مسٹیک رہتے ہیں جس کو مجھے صحیح کر کر کے کروانا پڑتا ہے اور اگلا کیا ہے کہ انقشیت انچالیس کو میں کیا لکھا ہوا ہے سمان نیائے اور نیسلک بیدھک سہائیتہ انقشیت ایک تالیس میں کیا ہے تو اس میں ہے کہ کچھ دساؤں میں کام سکھا اور لوگ سہائیتہ پانے کا دکھار آٹکل بیالیس میں کیا ہے کام کی نیائے سنگت اور منوچیت دساؤں تحت پرسوتی سہائیتہ کو بند کرنا ڈی کا تین ہو جائے گا سی کا چار ہے اے کا ون ہے بی کا دو انسر ہو جائے گا اور اس کا انسر کیا ہو جائے گا باون کا باون کا انسر ہو جائے گا بی اچھے سمیچ کیجئے گا پوسہ آہار اسطر جیون اسطر کو اچھا کرنے تحت لوگ ویہستہ کا سدھار کرنے کا راجی کا کرتب نیتی نیس سکتتوں کے بارے میں بتانا ہے راشتری مہتو کے سمارک سنسطان وستو کا سرکشن پریابن کا سرکشن سمبردھن ون تحت ونجیب کے رکشا بیگیانک دسٹکون مانوات گیان ارجن تحت سدھار کی بھاونہ کا بکاس نیتی نیس سکتتوں کا کون سا حصہ ہے یہ بتانا ہے آپ کو اس کا انصر کیا ہو جائے گا ایک دو تین حصہ ہے چونتھا یہ کس کا حصہ ہے یہ آپ کا کرتب بے کا حصہ ہے بھارتی سمیدھان پرتیس ٹھاپیت راجی کے نیس سکتوں کے انترگت میں نیمری کتھنوں پر ویچار کیجئے ویچار کر لیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں پہلا کیا لکھا ہوا ہے سوال کیا ہے دیکھیں کون سے گاندھیوادی صدھانت ہیں جو ڈی پی ایس پی بھارتی ناگریوں کے لئے سمان ناگری سہیتا یہ گاندھیوادی نہیں ہے گرام پنچائتوں سنگٹھت کرنا یہ بلکل گاندھیوادی ہے گرامین چھترم کٹی رودیوں کو پرسائت کرنا یہ بھی گاندھیوادی بیچار ہے سبھی کرمکاروں کے لئے یتوچت افکاس تا سانسکرتی افسر سرکشت کرنا یہ گرام دھیوادی نہیں ہے دو اور تین اس کا انسر ہونا چاہیے کس سمیدھان سانسودان کے دوارہ بھارتی سمیدھان مولی قرطبی کو جورا گیا تھا تو اس کا انسر ہو جگہ اے 42 میں سمیدھان سانسودان سورانن سنگھ سمیدھی کے سفارتزوں کا دھار پہ جورا گیا تھا مولی سمیدھان مولی قرطبی کو عدکارا exponential نہیں کیا گیا تھا مولی قدارا exponential مولی قرطبی یہ بولا گیا ہے آپ سے سوچیے جرا اور اگلا کیا ہے کونسا قطعر صحیح ہے یہ بتانا ہے آپ کو اگلا ہے کہ بھارتی سمیدھان میں مول کرتبے کو روسی سمیدھان سے پرابابیت ہو کر جوڑا گیا یہ تو صحیح ہے دوسرا تو صحیح ہوگا بھئی اور کیا ہے چواریس میں سمیدھان سوزور نادھون سے چھتر کے دورہ مولی کا دیکار کو بھارتی سمیدھان جوڑا گیا گلت ہے سی انسر ہو جائے گا کیول دو سہی ہے سادار سوان سنگھ سمیتی نے کتنے مولی کرتبے کے سفارس کی تھی تو سنتاون کا انسر کیا ہو جائے گا آٹھ مولی کرتبوں کے سفارس کی تھی مولی کرتبے کی سمیدھان سوزور نادھینیم دوارہ یا جوڑا گیا یہ چھے سے چودہ برس کے بالکوں کے ماتا پتا سرکشہ کا یا کرتب ہے کہ انہیں سکھا کا افسر پردان کیا جائے تھی 86 ماہ سمیدھان سوزور دوارہ دو کے جوڑا جوڑا گیا نم سے کون ایک مول کرتبے نہیں ہے تو 59 کا انسر کیا ہو جائے گا دی راجت دیس کے پریابرین کا سرکشہ یہ مول کرتبے نہیں ہے یہ آٹکل 48 میں لکھا گیا ہے یہ ڈی پی ایس پی ہے سمیدھان کیسا انکشید کے تحت نیائے پالکوں کو کاری پالکوں سے پرثک کرنے تو راجت کو نردیس دیا گیا ہے تو پرثک کرن کا صدحانت آپ کو آٹکل 50 سے مل جائے گا یہ انسر ہو جائے گا ساٹھ کا اس کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے چوالیس ناری کے وقلے سمان ناغلیک سنگیتا یہ تو صحیح ہے اور اس کے بعد سے کیا دیا ہوا ہے کہ انکشید انچالیس کو سمان نیائے نیسول کے بھی دیکھ ساہیتا یہ بھی صحیح ہے اور انکشید چیالیس انسوچید جاتی انجن جاتی ہو انہ دربل بھرو کے لئے سکھا ارث سمبندی ہیتوں کے ایویردی یہ بھی صحیح ہے آٹکل 48 پوسہہار استہ جیون استہ اوچہ کرنے لوگ سواست کا صدھار کرنا یہ یہاں پر گلت دیا ہوا ہے ڈی گلت دیا ہوا ہے آٹکل 48 میں کیا ہے مولک ادھکاروں کے حنن پر اس تام نیائے نکشید 32 کے تحت ریٹ جاری کرتا ہے یہ تو صحیح ہے بھائی مولک ادھکار کے حنن پر اچھ نیائے آرٹکل 226 کے تحت ریٹ جاری کرتا ہے اس تام نیائے کے ریٹ سمبندی نیائے کا ادھکار اچھ نیائے سے کم ہے آپ کو بتانا ہے کون سے گلت ہیں اس میں کون سا گلت دیا ہوا ہے تو باسٹ کا انسر کیا ہو جائے گا تینوں کے تینوں صحیح ہیں ایک بھی گلت نہیں ہے اس میں سے اس کا انسر D ہو جائے گا پرمادیس ریٹ جاری نہیں کیا جا سکتا ہے تو 63 کا انسر کیا ہو جائے گا نیجی ویکتیوں کے برود نیم نے سے کونسا ریٹ ادھینست نیائلہ یا ادھیکارنوں کے برود کاروائی کو روکنے ہی تو جاری کی جاتی ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا پرتی سید نیم کے ساتھ کس ریٹ کے دورہ ادھینست نیائلہ یا ارد نیائے کے نکائے میں چلنے والے وعدوں کا پرنا ولوکن کرتا ہے 65 کا انسر کیا ہو جائے گا B. Utpression کے دورہ نیائلہ دورہ ادھیکار پرکشہ ریٹ جاری کیا جاتا ہے تو 66 کا انسر کیا ہو جائے گا کسی لوک پت کو عبید روپ سے کبجہ کانوالے ویکتیوں کے برود ادھیکار پرکشہ جو ہے یہ ریٹ جاری کیا جاتا ہے جب سینا بیدھی پر بیٹ ہو جب سینا بیدھی پر بیٹ ہو تب نمکی سنکشید کے تحت سنسد سینا بیدھی کے تحت کیے گے کاریوں کو بیدھی مانے گھوشت کر سکتی ہے تو سر 67 کا انسر کیا ہو جائے گا آرٹیکل 34 کے تحت مولا دیکار کو پرورتید کرنے کے لئے اچھتا ہے ہم نے عالی کتنے پرکار کے ریٹ جاری کر سکتا ہے تو 68 کا انسر کیا ہو جائے گا 5 پرکار کے ریٹ جاری کر سکتا ہے بھارتے سمجھان کونسا انکشید نیوارک نیرو د بیدھی کے سمجھنے پراؤدھان کرتا ہے دو 79 کا انسر ہو جائے گا آرٹیکل 22 انکشید سانسکرٹی و سکشہ سماندھی ادھکار پردان کیا گیا ہے سانسکرٹی و سکشہ سماندھی ادھکار کلچر و ایڈکیشن سماندھیت ایک ہتتر کے انسر ہو جائے گا آرٹیکل اونتیس تیس آرٹیکل چھبیس کے انترگت کسی دھارمک سمپدہ یا اس کی انبھاگ کو ادھکار پردان کیا گیا ہے کون کونس ادھکار پردان کیے گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں دھارمک سانسکرٹی و سامیت یہ بھی سہی دیا ہوا ہے اس کا انسر دی ہو جائے گا تینوں قطن سہی ہے دھارمک کاریو کا پردان کو راجت دوارہ نیم نے اسے کسی آدھار پر نہیں پرتیبندیت کیا جا سکتا ہے تو تیہتر کے انسر کیا ہو جائے گا دھرم سمودائی کا آدھار پر نہیں پرتیبند لگا سکتے ہیں آپ کسی بیسیس دھرم سے اس لئے روک دو ایسا گلت ہوتا ہے آرٹیکل اونیس ون کوک انترگت نیم سے کون سا ادھکار سامیل نہیں ہے تو چہتر کے انسر کیا ہو جائے گا ہارتھال اور بند کا ادھکار آپ کو آرٹیکل اونیس میں نہیں دیا گیا ہے اور آج کا آخری سوال ہے بھارتی سمدھان کس انوشید کے تحت یو بند کیا گیا ہے کہ کسی ابھیوکت بیکتی کو سوینگ اپنے بیروت ساکش دینے کے بیویس نہیں کیا جائے گا پچھتر کے انسر ہو جائے گا آرٹیکل بیس تین کے تحت یہ پرابدھان کیا گیا ہے مول ادھکاروں کا کمپلیٹ ڈیویجن میں نے اس سیٹ سے کروا دیا ہے آپ کا پڑھتے رہیے اور اچھے سے پڑھئے پریاس کیجئے ایک بار دھنگ سے ہونا نہ ہونا الگ بات ہوتا ہے تھانکیو سمجھ آپ سبی کا